پہلا کرنٹ افیر ہے حال یہ میں کس دیس نے مہاتمہ گاندھی کی آدرشوں کو ساسود بنائے رکھنے کے لیے گاندھی ناگرکتہ سکشہ پرسکار آرم کرنے کی گوشنہ کی پہلا اپشن ہے روس دوسرا پورتگال برازیل یا کنیڈا تو دوستوں اس میں پورتگال ہے جہاں پر مہاتمہ گاندھی کی آدرشوں کو ساسود بنائے رکھنے کے لیے گاندھی ناگرکتہ سکشہ پرسکار آرم کرنے کی گوشنہ کی گئی ہے بھارت کی یاترہ پر آئے پورتگال کے پردھان منتری اس کو کس نے ایناؤنس کیا ہے پردھان منتری جو پورتگال کے ہیں انتونیو کوشٹا انہوں نے مہاتمہ گاندھی کی آدرش کو ساسود بنائے رکھنے کے لیے ناگرکتہ سکشہ پرسکار آرم کرنے کی گوشنہ کی ہے یہ پرسکار پرتیک ورث پردان کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ پہلے ورث کا پرسکار پشو کلیان کے لیے سمر پید رہے گا تو دوستوں اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ایمپورٹنٹ ہیں پہلا یہ ہے کہ کس دیش نے کیا ہے تو وہ ہو گیا پورتگال دوسرا یہاں کے جو پردھان منتری ہیں انتونیو کوشٹا تیسرا اس میں خاص چیزیں ہیں کہ پہلے ورث کا جو پرسکار دیا جائے گا وہ پشو کلیان پر دیا جائے گا تو یہ تین چیزیں ہیں ایمپورٹنٹ ان کو دھیان میں رکھے گا کیونکہ پیپر جو اب پیر سیس کا آتا ہے اس میں کافی سارے چینجز ہوتے ہیں اور کافی چینج کر کے وہ پوچھا جاتا ہے ڈائریکٹ کوششنز نہیں ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے فورس انڈیا دوارہ ورث 2019 کے لیے جاری ٹاپ ہینڈرڈ بھارتیہ سیلبرٹیز کی سوچی میں کس کو پہلا ستھان ملا ہے ٹاپ ہینڈرڈ سیلبرٹیز کی سوچی میں 2019 کے لیے فورس انڈیا دوارہ کس کا نام شامل ہے فرسٹ رینک پہ اکشے کمار سلمان خان رنمیر سنگھ یا ویرات کولی دوستو اس میں ویرات کولی ہیں جن کا نام ٹاپ رینک میں سامل ہے فرسٹ رینک ہے ان کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی فورس انڈیا دوارہ جاری سب سے ادھیک کمائی کرنے والے ٹاپ ہینڈرڈ سیلبرٹیز کی سوچی میں پہلے ستھان پہ ہیں ورس 2019 کی سوچی میں کولی دو سو باون پوائنٹ بہتر کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ سلمان خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے ستھان پہ پہنچ گئے ہیں یہ سوچی میں دوسرے ایک ستھان پہ اکشے کمار اور تیسرے ستھان پہ سلمان خان ہے آلیہ بھٹ نے بھی ٹاپ ٹنویں ستھان بناتے ہوئے آٹھویں ستھان حاصل کیا ہے جبکہ دیپی کا پادکون دوسرے ستھان پہ تو اس میں ٹاپ ٹری رینک میں پہلی رینک ہو گئی ویرات کو ہلی کی دوسری رینک پہ ہیں اکشے کمار اور تیسری پہ ہیں سلمان خان آٹھویں رینک پہ آلیہ بھٹ اور دسویں پہ دیپی کا پادکون اگلا کوششن ہے ڈی آر ڈیو دوارہ ہالیہ میں کس آرٹیلری میسائل سسٹم کا اوڈیسا کے چاندی پوری رین سے سفل پریکشن کیا گیا پینکہ مارک ٹو پاور ٹو آیودھ ون یا دھنوس مارک ٹری یہ پینکہ مارک ٹو جو ہے اس کا چاندی پوری رین سے سفل پریکشن کیا گیا ہے رکشہ انسندھان باوکار سنسطھان ڈی آر ڈیو ڈی آر ڈیو کا فول فارم ہے ڈیفینس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن انہوں نے حال ہی میں آرٹیلری میسائل سسٹم پینکہ مارک ٹو کا سفل پریکشن کیا ہے یہ سسٹم ہے چوالیس سیکنڈ میں بارہ راکٹ داگنے میں سکشم ہے میسائل سسٹم کو ڈی آر ڈیو کی پریوکسالہ میں پوری طرح سودیسی تقنیق سے وکسط کیا گیا ہے پینکہ مارک ٹو کو نیویگیشن کنٹرول اور گائیڈنس سسٹم سے جوڑ کر میسائل کے طور پر وکسط کیا گیا ہے اب اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا ہے کس اسٹیٹ میں کیا گیا ہے اوڈیسا کے چاندی پوری رینج اوڈیسا اسٹیٹ کے چاندی پوری رینج سے سفل پوریشن کیا گیا ہے کس کے دوارہ کیا گیا ہے ڈی آر ڈی وں کے دوارہ اور اس کا چولیس سیکنڈ میں بارہ راکٹ داگنے میں سکچم ہے اور نیویگیشن کنٹرول اور گائیڈنس سسٹم سے جوڑ کر میسائل کے طور پر اس کو وکسط کیا گیا اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کس دن منایا جاتا ہے 18 دیسمبر 19 دیسمبر 20 دیسمبر یا 21 دیسمبر سین nun راشٹ دوارہ ہر سال 20 دیسمبر کو انتر راشٹ منا اکت دیسمبر منایا جاتا ہے اس دیوست کے لیے سنیوکت راشت مہا سوہ نے 22 دسمبر 2005 کو ایک پرستاو پارت کیا تھا اس دیوست کو منائے جانے کا اودیس ویویدتہ میں ایکتہ ویویدتہ میں ایکتہ کے بیچ سممان کو بنایا رکھنا ہے اس دن گریب اور امیر کے بیچ کی کھائی کو کم کرنے کے لیے منائے جاتا ہے 20 دسمبر کو انتر راشتریہ مانو ایکتہ دیوست منائے جاتا ہے سیوکت راشت کے دوارہ منایا جاتا ہے اور اس کا جو پرستاو پارت کیا گیا تھا وہ 22 دسمبر 2005 کو پرستاو پارت کیا جاتا ہے اودیس سے ہے ویویدتہ میں ایکتہ کے بیچ سممان کو بنایا رکھنا اگلا کوششن ہے بھارتی نو سینہ اور بھارتی تٹر چھٹبل دوارہ حالی میں کس نام سے بڑے پیمانے پر انٹی ہائی جیکنگ ابھیاس کیا گیا جل مگن، اپہرن، دیو دوتھ یا امریش یہ اپہرن نامک نو سینہ یدھیا بھیاس میں کوچین پورٹ ٹرسٹ بھارتی نو سینہ اور بھارتی تٹر اچھک کے بارہ جہاجو دتا ہیلیکاپٹروں نے بھاگ لیا تو اس کا آپشن بھی سہی ہے اپہرن یہ پہلی بار ہے جب بھارت میں بڑے پیمانے پر اور کوچین بندارگاہ میں ایک اپہرن ویرودھی ابھیاس کیا گیا اس ابھیاس دورہ بھارتی سینہ کے ویبن بلوں کی سموندری کاروائی کے اسطحط میں تیاری کا جائجہ لیا ریا ساتھ ہی اپہرن کے اسطحطی میں ویبن طریقوں اور تقنیکوں کا ابھیاس کیا گیا اگلا کوچین ہے امریکہ کے نیشنل سائنس فانڈیشن نیشنل سائنس فانڈیشن کے انصار ویسو میں گویگیانک لیک پرکاسد کرنے کے ماملے میں بھارت کس اسطحان پہ ہے بھارت ویسو میں کس اسطحان پہ ہے فرسٹ فورت تھرڈ یا نائنٹ تو امریکہ کے نیشنل سائنس فانڈیشن دورہ تیار ڈیٹا کے مطابق چین اس ماملے میں نمبر ون پہ ہے نمبر ون ہے چین جو دنیا برمیچ اپنے والے ویگیانک لیک کو میں 20.67 پرسنٹ یوگدان دیتا ہے 20.67 پرسنٹ یوگدان جو ہے چین کا ہے فرسٹ رینک ہے ریپورٹ کے انصار 2008 میں بھارت نے ویجیان اور انجینرنگ ویسائی پر 48,998 لیک پرکاسیت کیے ویجیانک لیکھوں کے پرکاسیت کے ماملے میں دوسرے استان پہ امریکہ ہے تو فرسٹ رینک جو ہے چین کی ہے دوسری رینک جو ہے امریکہ ہے اور تیسری رینک جو ہے بھارت کی ہے تینوں رینک اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی جروری نہیں ہے کہ بھارت کی ہی رینک questions indirect بھی آ سکتے ہیں کہ امریکہ کے نیشنل سائنس فاؤنلیشن کی انصار بھارت کا تیسرا اسطحان ہے تو پہلا اسطحان کس کا ہے اس لیے میں آپ کو تینوں رینک بتا رہا ہوں چین فرسٹ پہ ہے سیکنڈ پہ امریکہ ہے اور بھارت تھرڈ پہ ہے اگلا question دیکھتے ہیں کالیشورم lift سچائی پریوجنا تیلنگانہ میں کس ندی پر استطحان ایک بہو ادیسیت سچائی پریوجنا ہے گوداوری ندی کرشنا ندی موسی ندی یا لونی ندی دوستو یہ جو سچائی پریوجنا ہے یہ گوداوری ندی پر ہے اور یہ ویسو کی سب سے بڑی دھیان رکھیے گا ویسو کی سب سے بڑی بہو ادیسی یہ lift سچائی پریوجنا ہے اس پریوجنا کو جلاسیوں پانی کی سرنگوں پائپ لائنوں اور نہروں کی ایک جھٹل ویوستہ سے سسجد کیا گیا ہے جس کے فلسلوک گوداوری کے پانی کو اچھائی والے ستھان کی اور پرابہت کیا جاتا ہے گوداوری عوصہ سمترل سے سو میٹر نیچے بہتی تھی جبکہ تیلنگانہ عوصہ سمترل سے تین سو سے چھے سو پچاس میٹر اوپر ستھت ہے اس میں مین مین پوائنٹ ہے پہلا تو یہی ہو گیا کہ گوداوری ندی پہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ویسو کی سب سے بڑی ہے ویسو کی سب سے بڑی بہو ادیسی lift سچائی پریوجنا ہے بہو ادیسی lift سچائی پریوجنا ہے اور گوداوری سمترل سے سو میٹر نیچے بہتی تھی اور تیلنگانہ سمترل سے تین سو سے چھے سو پچاس میٹر اوپر اسثت ہے یہ کالی سورپ lift سچائی پریوجنا بولتے ہیں اس کو اور یہ گوداوری ندی پر اسثت ہے آٹھوہ کوششن ہے ہالی میں بانگلہ دیس اور کس دیس کے بارے میں دیس کا نام بتانا ہے بیچ ہونے والی سنیوکت ندی آیوگ جوائنٹ ریور کمیشن سنیوکت ندی آیوگ کی بیٹھک کو بانگلہ دیس دوارہ نیرست کر دیا گیا ہے بانگلہ دیس اور کس دیس کے بیچ یہ بیٹھک ہونے والی تھی جس کو نیرست کر دیا گیا ہے چار آپشن ہے نیپال چین روس اور بھارت تو یہ بیٹھک بھارت بھارت اور بانگلہ دیس سیما پر ندی ہے فینی ندی اس کے جل بٹوارے سے سمبن دیتی بھارت اور بانگلہ دیس آپس میں چوون ندیاں ساجہ کرتے ہیں یہ ایمپورٹن ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو میں ریڈ کلر سے راؤنڈ مارک کر رہا ہوں دھیان رکھیے گا یا نوٹس آپ بنا سکتے ہیں اس کے اس کا میں پیڈیا بھی اپنے گروپ میں شیئر کرتا ہوں جو میرا ٹیلی گرام گروپ ہے اس کا آپ کو لنک میرے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو اس وزہ پر ایک دیپ اچھی سنیوکت ندی آیوک جوائنٹ ریور کمیشن ہے جو دونوں دیشوں کے مد اشتیت ندیوں سے پرست پر لاپ رات کرنے تثہ سمی سمی پر ندی سمبند مددوں پر چرچہ کیلئے بیٹھ کرتا ہے فینی ندی بھارت بانگلہ دیش کی سیما پر اشتیت ہے اس کا ادھگم دچھر ترپورا جلے سے ہوتا ہے یہ کس ندی پر فینی ندی کے جل بٹوار سمبند تھی بانگلہ دیش اور بھارت کتنی ندیاں شیئر کرتے ہیں چوون ندیاں شیئر کرتے ہیں اور آیوک کا نام کیا ہے جوائنٹ ریور کمیشن جے آر سی اگلا کوششن دیکھتے ہیں حالی میں کس کرشی ویشتر دیالے نے پروسسسنگ گریڈ وائٹ اونین کسم وکسیت کی ہے کس کرشی ویشتر دیالے پنجاب جوائر لال نیرو برسا کرشی ویشتر یا گوویند بلنپت کرشی ویشتر ویشتر تو ویشتر ویشتر دیالے جو ہے پنجاب کرشی ویشتر دیالے نے 1994 میں پنجاب وائٹ نام ایک پیاج کی قسم وکسیت کی تھی کون سی قسم تھی پنجاب وائٹ اس کی عوصد اوپج 135 quintal پرت اکر تھی اس میں کسانوں نے دلچسپی نہیں دکھائی تھی پنجاب میں 2 سے 2.10 لاک ٹرن پیاج کا اتوا دن جو راج کی آوست سکتا کا ایک تھی حصہ پورا کرتا ہے ورط مین پیاج کی بڑھتی کی امت دیکھتے ہوئے P WO2 جیسی قسموں کی آب سکتا ہے کیونکہ جنہیں بلبوں کو پر ورط کیا جا سکتا ہے اور سنساد روپ سے سنگر ہیت کیا جا سکتا ہے تو اس میں آنسر ہے اے والا پنجاب کرسی ویسوید دیال ہے پنجاب کرسی ویسوید دیال ہے اس کا آنسر سہی ہے بھارت کے کس پورو کرکٹر کو انڈین پریمیر لیگ کے آگامی سترہ تک کنگز 11 پنجاب کا بلیباجی کوچ بنایا گیا ہے بیٹنگ کوچ کس کو تھے انڈین پریمیر لیگ کے آگامی ستر ہی تو تو ویسیم زافر آنسر بلکل صحیح ہے سی والا ٹیم کے ایک سی سوطر نے ان کی نیوکت کی پسٹ کی ہے ٹیم کی ویب سائٹ پر سہیوگی سٹاپ میں بھی جافر کا نام ہے ویسیم زافر نے 2000 سے سال پانچ ستک اور گیارہ آٹ ستک تے وی انتراشتی کریئر میں بھارت کے لئے دو ونڈے بھی کھلے ہیں پر سریڈی کرکٹ میں 254 میچ کھل کر انہیں قریب 20 جار بنائے ہیں اور وی 150 رڈجی میچ کھلنے والے پہلے کھلاڑی ہیں اب اس میں ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ 150 رڈجی میچ کھلنے والا پہلا کھلاڑی کون ہے واسیم جاپر اور بلے باجی کوچ کس کو بنائے گیا ہے کنگ سیلیون پنجاب کا واسیم جاپر تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ تھا آج کا کرنٹ افیر چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں بل بٹن کو دوانا نہ بھولیں ٹیلی گرام چینل جوان کریں ڈھانک یو ویری مچ